اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے اچاری چکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن چکن میں ایک کپ یوگر ڈیڈ کریں چکن میں میں نے ایک کپ یوگر ڈیڈ کیا ہے اب اس میں ہم مسائلے ایڈ کریں گے اس طریقے سے اچاری چکن بہت مزے کا اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ترمک پورڈر ایڈ کیا ہے ہلدی پورڈر یعنی کہ ہلدی پورڈر ایڈ کیا ہے اور بند ٹیبل سپون جو ہے ریڈ چیلی پورڈر اس میں شامل کیا ہے سرخ میرچک کا پورڈر اس میں ایک چمچ شامل کیا ہے اور ایک سے ڈیڑ چمچ جو میں نے اچاری مسالہ اس میں شامل کیا ہے یہ چاری مسالہ میں نے سونف میتھرے اور کولنجی کو لے کے پیس لیا ہے ایک ایک چمچ سونف میتھرے اور کولنجی اس کو پیس کر اس میں شامل کیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلک پیس شامل کیا ہے اور اب ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس میرینیشن کو تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک کوکنگ پین لیں گے اور اس میں آئل شامل کریں گے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ایک ٹو ماتر کی پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے فرش ٹو ماتر لے کر اس کی میں نے پیسٹ بنا لی تھی وہ اس میں شامل کی ہیں اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو ٹو ماتر کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب ٹوماتر کا پانی جو ہے آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کو آپ میڈیم فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکائیں اور اب ہم نے سائیڈ پر اس کی سبز مرچے جو اس میں گارنش کے لیے اس میں شامل کرنی ہے وہ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک چمچ اچاری مسالہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا سالٹ شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں ہم نے لیمن جوس شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس مکسچر کو ہم ان سبز مرچوں کے اندر پھل کر دیں گے مرچوں کو سینٹر میں سے کٹ کر لیں اور یہ جو اچاری مسالہ ہے وہ اس کے اندر پھل کر دیں اب ان مرچوں میں میں نے اچاری مسالہ پھل کر لیا ہے اب اس کو چھوڑ دیں گے اور جب اور اس میں جو سالن ہے اس میں چمچ چلاتے رہیں اور جب دیکھیں کہ پانی تقریباً آلماسٹ ڈرائی ہونے کے قریب ہے تو یہ جو ہم نے مرچے فیل کی ہوئی ہیں مسالہ کے ساتھ بھری بھی مرچے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اب جو سبز مرچے ہیں اس میں ڈال کر اس کو لو فلیم پر آپ چھوڑ دیں گے اچاری جو چکن ہے آلماسٹ دن ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں سرف کریں گے اس کو روٹی نان کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی